سیولین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سامات آج ہوگی نو مائی کے واقعات میں ملوث ملزمان نے بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواستوں میں موقف اپنایا کہ نو مائی کے واقعے کے بعد بطور ملزمان فوجی آثورٹی کے زیر حراست ہیں انہیں ملٹری آثورٹی سے انصاف کا مکمل یقین ہے سپریم کورٹ انہیں مقدمے میں فریق بنائے اور ملٹری آثورٹی کو جل ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے گزرشتہ روز وفاقی حکومتیں متفرق درخواست میں عدالت کو بتایا ایک سو دو ملزمان کی خلاف فوجی ٹرائل شروع ہو چکا ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروع ہوگا اسرائیل کے غزہ پر ویشیانہ حملے چوبیس گھنٹوں میں چار سو فلسطینی شہید کر دیئے الشفا اور القدس اسپتال کے اردگرد بھی حملے کیا گئے جبالیا پناہ گزین کیمپ اور رہائشی مارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اسپتالوں میں زخمیوں کا رش حملوں میں تیزی لاکر اسرائیل کی غزہ میں گھسنے کی کوشش ناکام حماس نے خان یونس کے قریب ایک ٹینک اور دو فوجی بلڈوزر تباہ کر دیئے ایک اسرائیلی فوجی حلاق تین زخمی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر پیدل واپس اسرائیل فرار ہوئے اسرائیل کے لبنان کے سرحدی علاقوں پر بھی فضائی حملے سائفر کیس میں چینمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود پوریشی پر آج فرد جرم آئید ہونی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات زلکرنین اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے اس سے پہلے سترہ اکتوبر کو فرد جرم آئید کرنے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی تاہم اس وقت تحریک انصاف کے وکلا کے جانب سے چاران کی کوپیاں فراہم نہ کرنے کا اتراز اٹھایا گیا تھا جس کے بعد فرد جرم کی تاریخ 23 اکتوبر مقرر کی گئی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پانچوہ میچ آج افغانستان کے خلاف چنائی میں کھیلے گی پاکستانی ٹیم کی نیٹ پر ٹریننگ گھٹنے کی انجری کا شکار فقر زمان آج کے میچ میں بھی شرکت نہیں کریں گے باقی تمام کھلاڑی مکمل فٹ آج کے میچ کے لیے دستیاب ہوں گے اور کراچی میں نگلیریا سے ایک اور شخص جام بھاک ہو گیا ترجمان میکمہ صحت کے مطابق روانسال نگلیریا سے ساتھ امواد ہو چکی ہیں